السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَلَى بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ ایمان والے بندوں کے دلوں کو قرار اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے علا خبردار اگاہ رہیے توجہ کیجئے بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ دلوں کو قرار اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے احوابِ ذیبکار اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس رمضان المبارک کا یہ آخری درسِ قرآن و حدیث ہے تعلیم و تزکیہ پروگرام میں اینڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے اختتام بہت امدہ ہونا چاہیے پوری توجہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر غور فرمائے اور میں یہ بلا مبالغہ دل کی سچائی سے اس حقیقت کا ادھار کرتا ہوں کہ دار الفلا یہ مٹھی بر نوجوان بلا شبہ یہ کامیابی کا گھر ہی بن چکے ہیں جو یہاں آتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے خیر پاتا ہے عقیدِ عمل کی اصلاح ہوتی ہے میں دعا کرتا ہوں صدقِ دل سے تمام بھائی آمین کہیں توجہ میری طرف رکھیں کچھ بھائینا پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں مڑ کر دیکھتے ہیں یہ اچھی بات نہیں توجہ مجھے دے آج کا درست انشاءاللہ جو روٹین کے دروس ہوئے ہیں ان سے بہت زیادہ مختصر ہوگا اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ دار الفلا کے جو ذمہ دران ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال جان اور اولاد میں اللہ مزید برکتیں فرمائے عراب بھائی جو بڑے جذبے اور بڑے تسلسل اور بڑے شوق کے ساتھ تشریف لاتے رہے ہیں آپ سب کے لئے میں دعا کرتا ہوں بیت اللہ اور مسجد نبوی کی رون کے بحال ہو چکی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمر نصیب فرمائے مسجد نبوی کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نماز نصیب فرمائے مجھے بعد میں دعا کے لئے کہا گیا ہے میں غاد ہی دعا سے کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرے بے اولادوں کے لئے دعا کر دیں اللہ پاک جن کے پاس بیٹے نہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو نیک بیٹے اطاع فرمائے علم میں عمل میں اخلاص پیدا کر کے خاتمہ ایمان پہ کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں آج کا یہ جو موضوع ہے احتمام اذکار بھی اور دل بے قرار بھی یقین مانے اس موضوع نے تو ہلاکے رکھ دیا ہے آپ دیدہ کر دیا ہے اس موضوع نے یعنی احتمام اذکار بھی اور دل بے قرار بھی یعنی ایک بندہ اذکار کا احتمام بھی کرتا ہے اذکار بھی کرتا ہے وظائف بھی پڑتا ہے بظاہر دعائیں بھی کرتا ہے لیکن اُس کا دل بے چین ہے بے قرار ہے اُس میں تمانینت نہیں ہے حلاوت نہیں ہے سکون نہیں ہے اس موضوع نے آپ دیدہ اس لیے کر دیا ہے یہ دارالفلا کے جو نوجوان ہیں بڑے صاحبِ ذوق ہیں بڑے اہم انامین اور مزامین اپنے مہمانانِ گرامیِ قدر علمائے کرام کو دیتے ہیں احتمام اذکار بھی اور دل بے قرار بھی اس کا مطلب آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک بند نے کھانا کھایا ہے لیکن اُس کی بھو ختم نہیں ہوئی یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے یہ ایسے سمجھ لیں کہ ایک بند نے پانی پیا ہے لیکن اُس کی پیاس نہیں مٹھی تو جو بندہ کھانا کھائے اور بھو خ برقرار رہے پانی پی لے لیکن اُس کی پیاس برقرار رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جسمانی لحاظ سے خطرے کا علارم ہے خطرے کی گھنٹی ہے تو اسی طرح ایک بندہ ذکر تو کرتا ہے یار بڑی توجہ چاہیے توجہ میری طرف ذکر تو کرتا ہے رب رب تو کرتا ہے لیکن قرار نہیں پاتا کھانا تو اُس نے لیا ہے مٹن لیا ہے کورما لیا ہے چکن لیا ہے پانی میٹھا ٹھنڈا مشروع پیا ہے پیاس نہیں مٹھی جیسے یہ بڑا خطرے والا معامل ہے یہ بھی معاملہ بہت زیادہ خطرے والا تکلیف دے ہیں ویسے عمومی طور پہ احتمام اذکار بھی اور دل بے قرار بھی دل پتا کیوں بے قرار رہتا ہے اذکار کے احتمام کے ساتھ بعض لوگوں کا ان کا نا مزاج جادوگروں جیسا ہوتا ہے اچھا وہ اذکار کرتے ہیں کہ یہ بندہ بھی مسخر ہو جائے یہ بندہ بھی مسخر ہو جائے یہ بھی چیز میرے آتھ میں آ جائے یہ بھی میرے کنٹرول میں آ جائے یعنی وہ اذکار کرتے ہیں اے تسخیر قلوب بدی آدم کے لیے یعنی آدم کے بیٹوں کے دلوں کو مسخر کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں تو ایسے لوگ بے قرار ہی رہتے ہیں یہ جادوگر قسم کے لوگ ہیں اور بڑا کاروبارین کا مزاج ہے یہ دین کی روح کے خلاف ہے تو میرے پیارے بھائیو ایسا کوئی ذہن نہ رکھیں اذکار کرتے ہوئے کہ ہم نے بندوں کو مسخر کرنا ہے تسخیر کائنات کے لیے ہم اذکار نہیں کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اذکار کرتے ہیں اچھا احتمام اذکار بھی اور دل بے قرار بھی اُس بندے کا دل ذکر کرنے کے باوجود بھی بے قرار رہتا ہے جس کو ذکر کی حقیقت کا نہیں پتا کہ ذکر تو بڑی آجزی والی عبادت ہے یہ کوئی آرڈر تھوڑا ہے جو میں نے اللہ کو آرڈر دیا تھا حکم دیا تھا یہ کر دو نہیں ہوا لہذا میں بے قرار جو ذکر آرڈر سمجھ کے کرتے ہیں کہ اللہ کو کوئی آرڈر دیا تھا کوئی حکم دیا تھا لہذا وہ میرا حکم پورا نہیں ہوا میرا آرڈر پورا نہیں ہوا جو میں نے کہا تھا ویسے نہیں ہوا لہذا ان کا دل بے قرار ہو جاتا ہے تو ایک تو میرے پیارے بھائیو خلق خدا کو مسخر کرنے کے لئے اذکار نہیں کرنے چاہیے یہ جادوگروں کے کام ہے یہ ابناؤ دنیا کے کام ہے دنیا کی شورت اور دنیا کی معاملات میں اپنے آپ کو نمائع کرنے کے لئے لوگ ایسا کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ذکر بنیادی طور پر سمجھیں یہ بڑی آجزی والی عبادت ہے یہ غزارش ہے عرض ہے اللہ کی حمد ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جھکتے ہیں بچھتے ہیں ذکر کے ذریعے تو ویسے تو ان لوگوں کو بے قرار ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَمَنْ يَعْشُ أَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلِهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهْ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْقَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَمَثَلُ الَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ كَمَثَلِ الْحَيِّبَ الْمَيِّدِ بے قرار تو اُسے رہنا چاہیے جو ذکر نہیں کرتا کیوں اللہ اس پہ شیطان مسلط کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دنیا اور آخرت کے خسارے میں رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذکر کا احتمام نہیں کرتا وہ مردہ ہے وہ چلتی پھرتی لاش ہے تو میرے پیارے بھائیو بے قرار تو اُسے رہنا چاہیے جو ذکر کا احتمام نہ کرے تو جو ذکر کا احتمام کرتا ہے وہ بے قرار کیوں رہتا ہے میں اس کی ایک آپ کو بنیادی وجہ بتا دیتا ہوں جب ذکر کرتے ہوئے اللہ رب السماوات والعرض اُس کی حیبت اور اُس کی شان و شوقت اور اُس کی قدرت بندے کے دل و دماغ پر حاوی نہ نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت شان مقام انسان کے دل و دماغ پر چھا نہ جائے پھر بھی انسان ذکر کرنے کے باوجود بے قرار رہتا ہے جب آپ ذکر کرتے ہیں آپ ذہن میں رکھا کریں کس کا ذکر کرتے ہیں جو رب السماوات والعرض ہے جو فاتر السماوات والعرض ہے جو بدی السماوات والعرض ہے جو نور السماوات والعرض ہے اللہ ہمارے ذکر کا محتاج نہیں ہے وہ غنی ہے وہ حمید ہے جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت اس کی حیبت اس کی شان و شوقت اپنے دل و دماغ پر ترو تازہ رکھیں کہ الحمدللہ اللہ کی مربانی کہ اس نے مجھے ذکر کرنے کی توفیق دی ہے ورنہ اس کی حمدو سنا کے گیت گانے والوں کی تداد کوئی کم نہیں ہے جب انسان کے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کی شان و شوقت اور عظمت اور سلطنت چھا جائے پھر انسان کو یہ اذکار بہت زیادہ قرار دیتے ہیں اتمنان دیتے ہیں حتیٰ کہ خوشی اور حلاوت عطا کرتے ہیں اور اسی طرح رسول اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو ذہن میں رکھا کریں جب انسان کو اذکار کے فضائل اس کے ذہن میں اور اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتے پھر اذکار کے باوجود بھی دل بے قرار رہتا ہے میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں پہلی بات مجھے آپ بتائیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انا معا عبدی اذ ہوا يذکرونی وتحرقت بی شفتا کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور میرے ذکر کے ساتھ میرے بندے کے ہونٹ حرکت کر رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب انسان جب مسلمان اس احتمام سے ذکر کرے کہ مجھے اللہ کی معیت خاصہ حاصل ہے نسرت خاصہ حاصل ہے یہ شان حاصل ہے کہ اللہ کی نسرت میرے دائیں جانب کھڑی ہے اللہ کی معیت خاصہ میرے ساتھ ہے پھر احتمامی اذکار سے قرار ملتا ہے پھر دل بے قرار نہیں رہتے جب آپ کی نگاہوں کے سامنے اذکار کے فضائل نہیں ہوں گے دندلا جائے گا یہ معاملہ پھر اذکار کے باوجود دل بے قرار رہے گا پھر آپ مجھے بتائیں جس بندے کی نگاہوں کے سامنے یہ آیت ہو ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے عجر اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مغفرت اور بہت بڑا عجر تیار کیا ہے جب ذکر کرتے ہوئے یہ آیت نگاہوں کے سامنے ہو اللہ تعالیٰ نے میرے لئے مغفرت کو تیار کیا ہے عجرِ عظیم کو تیار کیا ہے تو یہ تہین کریں پھر ذکر کرتے ہوئے بندے کو قرار ملتا ہے خوشی ملتی ہے حلاوک ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمام مایوسیوں سے اور اداسیوں سے اللہ جللہ شانہو نجات عطا کرتے ہیں احتمام میں اذکار بھی اور دل بے قرار بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فضائلِ اذکار ہیں جو فوائدِ اذکار ہیں جب ہم ان کو بھلا دیتے ہیں فراموش کر دیتے ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں رہتے پھر اس وجہ سے شیطان دھاؤ لگاتا ہے اور ہمارا دل بے قرار رہتا ہے یقین مارے اذکار کے احتمام کے باوجود بھی جس بندے کا دل بے قرار ہے آپ یقین جالیں اس کو وہاں نہیں ٹینسر ہے جیسے پانی اثر نہ کرے پیاس نہ مٹائے کھانا اثر نہ کرے بھوک نہ مٹائے تو یقیناً اس کی انتریوں میں کوئی مسئلہ ہے میتے میں کوئی مسئلہ ہے وجود میں کوئی پرابلم ہے اسی طرح جو بندہ ذکر کرتا ہے لیکن اس کو دل کا قرار نہیں ملتا دل کی خوشی نہیں ملتی تو مانیند روحانیت نہیں نصیب ہوتی یقین مانے اس بندے کو روحانی کینسر ہے اور شدید خطرات اور روحانی نقصان کی وجہ سے اس کا دل بے قرار ہے آئیے میں آپ کے سامنے بڑے ہی اختصار کے ساتھ پانچ چیزیں بیان کرتا ہوں جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں قرآن پڑھیں یا کوئی بھی ذکر پڑھیں کم مزگم ان پانچ چیزوں کا نحاظ کریں ان کا خیال کریں ایمان آپ کو مٹھاس دے گا اذکار آپ کو قرار دے گے اذکار آپ کو حلابت دیں گے واہ یہ میں پڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے وہ میں پانچ چیزیں بیان کر دیتا ہوں رکھ دیتا ہوں کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اذکار کی وجہ سے اپنے بندے کو قرار دیتا ہے اذکار کی مٹھاس دیتا ہے اذکار کے فواہد دیتا ہے سب سے پہلی بات احتمام میں اذکار بھی اور دل بے قرار بھی وہ بندہ جو ذکر کرتا ہے اور اس کے دل کو قرار نہیں ملتا اس کی ایک سب سے بڑی خامی یہ ہے خرابی یہ ہے کہ وہ محبت کے ساتھ اذکار نہیں کرتا آپ جب بھی کوئی ذکر کریں اس کو بڑی محبت کے ساتھ کریں اب محبت میں دو تین باتیں ضرور ہوتی ہیں ایک تو بڑی توجہ کے ساتھ کریں ہم نے دیکھا کہ لوگ ذکر کرتے ہیں وہ تصویح پڑتے ہیں کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں دل کہیں ہیں نگاہیں کہیں ہیں زبان ارکت کر رہی ہے میرے پیارے بھائیو جب توجہ نہیں پھر دل بے قرار رہے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ احتمام میں اذکار سے اللہ پاک آپ کے دلوں کو قرار دے اذکار سے آپ کو شفاہ دے برکت دے نور دے خیر دے پھر اذکار محبت سے کریں اور محبت میں توجہ یہ سب سے پہلی بات ہے دیکھیں نا میں آپ کے پاس یہ لمبا سفر کر کے پہنچا ہوں آپ میری طرف توجہ ہی نہ دیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو میرے آنے سے میرے درست سے میرے بیان سے محبت نہیں ہے محبت سب سے پہلے توجہ مانتی ہے اور توجہ کے ساتھ ساتھ نا جی بڑا ٹھہراؤنا چاہیے اذکار میں یہ جو ہے نا تیزی جلدی اور بڑی رفتار ہوتی ہے لوگوں کی نا ذکر کرنے میں جس انسان کے ذکر میں تیزی ہے جلدی ہے رفتار ہے اس بندے کی شخصیت میں ٹھہراؤ نہیں ہو سکتا اس کے معاملات میں تیزی ہوگی جلدی ہوگی اس کے سارے معاملے خیر سے خالی ہوں گے اگر آپ اذکار سے قرار پانا چاہتے ہیں تو محبت کے ساتھ ذکر کریں اور محبت میں دو چیزیں ہیں ایک تو توجہ کے ساتھ ذکر کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر رکھ کر ایک ایک لفظ کی ادیگی درستی کے ساتھ کریں انشاءاللہ آپ سبحان اللہ بھی کہیں گے یہ سبحان اللہ بھی آپ کو قرار عطا کرے گا دیکھیں نا جی آپ کسی کی یہ ذکر کیا ہے میری طرف دیکھیں یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توفہ پیش کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اور محبت میں توفہ دیتا ہے پہلے تو وہ سیلیکشن بہت اچھی کرتا ہے کہ میں نے بڑی انمول چیز اپنے محبوب کو دینی ہے سیلیکشن کرنے کے بعد پھر وہ انداز بڑا اچھا اختیار کرتا ہے اس کی انداز میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے اس کی انداز میں ایک سلیتہ اور محبت ہوتی ہے میرے پیارے بھائیو یہ جو جنگی ہے تیزی ہے اور پھر توجہ نہیں ہے اس کی وجہ سے ذکر ایک عادت بن جاتا ہے اور جب ذکر عادت بن جائے پھر انسان کے دل کو قرار بھی نہیں ملتا پھر ذکر سے مٹھاس بھی نہیں ملتی یہ اللہ کی بارگاہ میں توفہ ہے اس کو بڑی محبت سے پیش کریں آپ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں اصحاب رسول کی زندگی دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر کر رکھ کر بڑی توجہ سے بڑی یقصوی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے اور اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذکار کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحجد سے لے کر رات اپنے بستر تک اپنے بستر پہ لیڑتے وقت تک ہم وقت اللہ کے ذکر میں رہتے تو ایک تو میرے پیارے بھائیو اگر آپ اذکار کے ساتھ قرار چاہتے ہیں خوشی چاہتے ہیں چینجنگ چاہتے ہیں بہتری چاہتے ہیں تو توجہ سے اذکار کریں اور ٹھہر کر کریں اور بڑے اچھے صلی کے اور طریقے سے کریں یہ جو روٹین ہے نا ہماری نماز میں سبحانہ ربی اللہ سبحانہ ربی اللہ یعنی ہم لفظ کو کچل دیتے ہیں ہم صحیح ادیغی نہیں کرتے آپ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے بعد سبحانہ 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 اس سے آپ کو قرار نہیں ملے گا اس سے آپ کی آپ کی تربیت اور آپ کی شخصیت میں نکھار نہیں آئے گا جب آپ اذکار محبت سے کریں گے توجہ سے کریں گے رک رکے کریں گے ٹھہر کے کریں گے یہ اذکار کا اخلاق میں بھی اثر ہوتا ہے پورے وجود پہ اثر ہوتا ہے دنوں دماغ پہ اثر ہوتا ہے تو احتمام میں اذکار بھی دل بے قرار بھی اس کی وجہ کہ اذکار میں جب محبت نہیں ہوتی پھر دل بے قرار رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ حضور میں دعا کرتا ہوں ذرا صدق دل سے دعا کریں اللہ تعالی یہ اپنی بارگاہ میں جو اذکار کا توفہ ہے اللہ ہم سب کو پوری محبت اور توجہ اور ٹھہراؤں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرمائے خبردار عورت سے دلوں کو قرار نہیں ملتا شہرت سے دلوں کو قرار نہیں ملتا دولت سے دلوں کو قرار نہیں ملتا دلوں کو قرار اللہ کے ذکر سے ملتا ہے اور وہ ذکر دل کو قرار دیتا ہے جس ذکر میں محبت ہو اور دوسری بات اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ یہ جو آپ اذکار پڑھتے ہیں صبح کے شام کے رات کے نماز کے اور چلتے پھرتے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان اذکار سے آپ کو قرار ملے سکون ملے حلابت ملے تو پھر میرے بھائیو پورے یقین سے اذکار کیا کریں یہ یقین کے سودے ہیں یہاں آپ دیکھیں نا جی سارے معاملات جواب دے چکے ہیں وہاں آپ کے یقین کی ابتدا ہونی چاہیے مجھے آپ بتائیں سمندر میں تھے مچھلی کے پیٹ میں تھے بظاہر نکلنے کا کوئی راستہ یقین دیکھیں کیسا تھا اللہ نہ کرے ہم پر کوئی آفت آئے سب سے پہلے ہم رشتہ داروں کو ٹیلی فون کرتے ہیں دوستوں کو ٹیلی فون کرتے ہیں ظاہری یہ سباب کی طرف دوڑتے ہیں کسی کی توجہ نہیں رہتی کہ میں نے سب سے پہلے دو رکھتے پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ نہ کرے آنن فانن کوئی آفت آئے مسئیبت آئے شاید کہ کسی کے ذہن میں نہیں رہتا کہ میں نے سب سے پہلے لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اس کو میں نے ہزاروں کی تعداد میں پڑھ لے تو میرے پیارے باہیوں جب اذکار میں شکوک و شباہت ہوں چیک کر کے بے لینے ٹرائی کر کے بے لینے اچھا جی پڑھ کے بے لینے پھر تمام میں اذکار بھی ہے اور دل بے قرار بھی ہے اذکار سے اگر آپ دلوں کا قرار لینا چاہتے ہیں تو مرد و خواتین حضرات یہ یقین کے سودے ہیں یقین کے سودے حضرت زکریہ علیہ السلام کو کتنا یقین تھا حضرت ایوب علیہ السلام کو کتنا یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تلوار تانے ہوئے سونت کے دشمن کھڑا ہے کتنا یقین تھا کہا میں یمناؤکا منی کون بچائے گا آپ نے فرمایا اللہ تیری تلوار کے وار سے مجھے اللہ بچائے گا اور وہ کلہ بچائے گا تو میرے پیارے بھائیو یقین مانے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بریلر کا دور ہے غزائیں بھی خالص نہیں رہیں معاملات بھی خالص نہیں رہیں ہمارے مزاج میں عجیب شکوک و شبات پیدا ہو چکے ہیں ہم دعائی پہ یقین کرتے ہیں ڈاکٹر پہ یقین کرتے ہیں دولت پہ یقین کرتے ہیں اذکار پہ یقین کرنا سیکھیں احتمام میں اذکار بھی دل پہ قرار بھی کیونکہ یقین نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہہ لگے اللہ کے رسول اللہ مجھے درد ہے میں کیا کروں آپ نے فرمایا درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھو پڑو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور ساتھ دفع پڑو اعوذ بیعزت اللہ و قدرتہی من شر ما عجید و حاضر اتنا یقین تھا کوئی مرم نہیں کوئی دعائی نہیں کوئی میڈیسن نہیں کوئی جڑی پوٹی نہیں اسے ابھی کہتے ہیں میں جب مجھے تکلیف ہوتی میں روٹین کے ساتھ ہاتھ رکھ کے پڑھتا رہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بیعزت اللہ و قدرتہی من شر ما عجید و احادر بچند ہفتے مہینے گدریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایسے کر دیا کہ گویا کبھی مجھے کوئی درد ہوا ہی نہیں تھا اپنے باپ کو یقین سے دم کرو محفظہ تین پڑھ کے اچھے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں آپ مہنگی سے مہنگی میڈیسن لیں اور میرے مسلمان بھائیوں یہ دارالفلا کے مٹھی بر نوجوانوں کا پیغام ہے اپنے اذکار کو یقین سے پڑھیں یقین سے دم کرتے ہیں تو یقین سے کریں دعا کرتے ہیں تو یقین سے کریں ذکر کرتے ہیں تو یقین سے کریں اقسم و بے جلال اللہ جس بندے کے ذکر میں محبت ہوتی ہے یقین ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی بند گلی ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی رستہ تا فرما دیتے ہیں تو احتمام میں اذکار بھی اور دھل بے قرار بھی ہم ذکر بھی کرتے ہیں بظاہر تسبیح بھی کرتے ہیں پڑھتے بھی رہتے ہیں دھل بے چینی رہتا ہے وہ تسلی نہیں ہوتی اتمران نہیں ہوتا اس کی وجہ اذکار میں وہ محبت نہیں وہ چاہ نہیں وہ لگاؤ نہیں وہ دل کا ملان نہیں وہ سچی چاہ نہیں جو ہونی چاہیے اور پھر یقین جو کہ اٹھتا جا اور میں یہ سمجھتا ہوں اذکار میں یقین کی حیثیت یہ ریڈ کی ہٹی کی حیثیت ہے اور جو شیطان کا سب سے بڑا وار ہے نا توجہ رکھنا کولجز میں یونیورسٹیز میں الہاد آ رہا ہے نام نحاد مذہبی اسکالر حضرات ہمارے طلب و طالبات کو الہاد کے ٹیکے لگا رہے ہیں یقین اٹھا رہے ہیں دعا سے ذکر سے پڑائی سے وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ذکر میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اذکار کے حوالے سے بھی اور ایمانیات کے حوالے سے بھی سب سے بڑی ہماری ضرورت وہ یقین ہے کہ اللہ کی بات پہ یقین سیکھیں اللہ کے وعدے پہ یقین سیکھیں اللہ کے ذکر پہ یقین سیکھیں اور لوگوں اگر اذکار سے دلوں کا قرار چاہتے ہو تو محبت سے ذکر کیا کرو یقین سے ذکر کیا کرو جس ذکر میں محبت نہیں جس ذکر میں یقین نہیں اس سے قرار نصیب نہیں ہوتا اور تیسری بادرہ توجہ سے سننا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اذکار سے قرار دے اتمنان دے ایمان کی مٹھاس دے بظاہر ناممکن معاملات اللہ اذکار کی برکت سے ممکن کرے وَذْكُرُ اللَّهَ كَفِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ تو پھر اللہ تبارک وطالہ کا ذکر تسلسل سے کیا کرو اور اللہ تبارک وطالہ کا ذکر یہ کسرت سے کیا کرو ہمارے دل احتمام اذکار کے باوجود یہ جو ہمارے دل بے قرار رہتے ہیں اس کی وضع یہ ہے کہ تسلسل نہیں کسرت نہیں تاتل ہے کمی ہے مثال کے طور پہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں شیطانی اثرات ہیں یا جادو کا اثر ہے یا کوئی اس کے علاوہ قصر ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ دل کو قرار ملے آسانی ملے خوشی ملے تو آپ آیت القرصی بار بار پڑھتے رہے بار بار پڑھے سنکڑوں کی تداد مار ہے وہ صورت الفاتح پڑھے اور بار بار پڑھے چلتا پھرتا بیڑتا اٹھتا بستر پہ لیڑتا صورت الفاتح پڑھے یقین مانیے جو بندہ محبت کے ساتھ یقین کے ساتھ اور تسلسل اور کسرت کے ساتھ صرف اور صرف صورت الفاتح پڑھتا رہتا ہے اس بندے کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ٹھہر سکتی اگر فاتح پڑھنے کے باوجود شفا نہیں تو یقین مانے پھر محبت میں کمی ہے یقین میں کمی ہے تسلسل میں کمی ہے کسرت میں کمی ہے ورنہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بیمار صورت الفاتح پورے یقین سے پڑھے محبت سے پڑھے تسلسل اور کسرت سے پڑھے اور اللہ تبارک وطالہ اس کے لئے شفا کے خیر کے دروازے نہ کھلے یہ نممکن ہے حافظ بن قیم رحمہ اللہ اگر میں آپ کو واقعات سناؤں تو میرے سامنے درجنوں واقعات ہیں حافظ بن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں مکہ گیا وہاں مجھے ترہ ترہ کی بیماریوں نے گھیر لیا ما وجد تو طبیبہ کوئی ڈاکٹر حکیم مجھے نہ ملا میں کیا کرتا تھا پوری محبت کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اور کسرت کے ساتھ جب زمزم پیتا ساتھ میں سورة الفاتحہ پڑھتا زمزم پیتا سورة الفاتحہ پڑھتا کہتے ہیں میں نے اللہ کی توفیق سے مکہ میں رہ کر جو مجھے ترہ ترہ کی بیماریوں نے امراض نے گھیر لیا تھا صرف اور صرف میں نے زمزم کے ساتھ سورة الفاتحہ پڑھتا اللہ تبارک وطال نے چند دنوں میں میرے وجود کو ہر قسم کی بیماری سے پاک کر دیا کوئی کینسر کا مریض ہے کوئی شگر کا مریض ہے کوئی بھی لا علاج مرض ہے آپ زمزم اور سورة فاتحہ ذرا تسلسل کے ساتھ کسرت کے ساتھ یہ پڑھ کے تو دیکھیں پی کر تو دیکھیں اگر چاہتے ہو کہ احتمام میں اذکار سے دلوں کو قرار ملے تو محبت سے اذکار کیا کریں توجہ سے اذکار کیا کریں یقین کے ساتھ اذکار کریں تسلسل اور کسرت کے ساتھ اذکار کریں میں اکثر یہ مثال دیتا رہتا ہوں کہ ہمیں اذکار سے نتیجہ کیوں نہیں ملتا قرار کیوں نہیں ملتا خوشی کیوں نہیں ملتی کہ ہم اذکار کی کسرت نہیں کرتے فائدہ لینے کے لیے قرار لینے کے لیے یہ کسرت یہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے مثال کے طور پہ آپ میرے جان میں بیٹھی ہوں میں اگر آپ کو لائٹ زیادہ چاہیے جڑے مضبوط کر چکی ہے کوئی شیطانی اسرات زیادہ ہو چکے ہیں تو کسرت کے ساتھ آیت اور کرسی پڑھیں کوئی شیطانی طاقت آیت اور کرسی کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی شیطان کا تسلط ہی اسی وقت ہوتا ہے جب ہم چند دنوں کے لیے پڑھائی پڑھتے ہیں پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں احتمام اذکار سے اگر آپ قرار چاہتے ہیں تو تسلسل اور کسرت اور آئیے میں چوتھی چیز بیان کرتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ احتمام اذکار سے آپ کو حلاوت ملے دلوں کو قرار ملے خوشی ملے ٹھہراؤ ملے تو محبت یقین تسلسل اور کسرت حافظ ابن قیم رحم اللہ نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ یہ بات لکھی ہے جب جا یہ بات لکھی ہے کہ کوئی ذکر اس وقت تک ذکر بنتا ہی نہیں جب تک ذکر کرنے والا اپنے مو سے جو الفاظ دہراتا ہے ان الفاظ کے معنی کو نہ جانتا ہو تو میرے پیارے بھائیو جب الفاظ صرف رٹے کی حد تک رہتے ہیں پھر دلوں کو قرار نہیں ملتا دیکھیں نا میں آپ کوئی مثال دے کہ بتاتا ہوں اللہ نہ کرے کوئی آپ کوئی گالی دے کوئی کی غیبت کرے کوئی خلاف بات کرے تو آپ کوئی انداز کی بھی سمجھ آرہی ہوتی ہے سارے معاملے آپ کے سامنے ہوتی ہے اس لیے اس کی بات آپ کے دل میں اترتی ہے اثر کرتی ہے اور پورے وجود میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے کوئی بندہ آپ کی تعریف کرے اور آپ کو وہ پنجابی میں کوئی بات کہے اردو میں کہو ظاہر آپ اردو بھی سمجھتے ہیں پنجابی تو پھر کسی صورت بھی ہمارے دل کی قیفیت نہیں بدلے گی ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں ادکار بھی کرتے ہیں شرک بھی کرتے ہیں ساری زندگی شرک کرتے ہیں کیوں کہ ان کو علم نہیں ہے کہ آیت القرصی میں اللہ تعالیٰ کی کن صفات کا تذکرہ ہے ان کو علم نہیں ہے کہ سورة البکرہ کی آخری دو آیات میں میں نے اپنے اللہ سے پیار محبت کی کیا باتیں کی ہیں سورة وہ اذکار بندے کو فائدے دیتے ہیں کہ جب بندہ اذکار کرے تو وہ پوری معرفت کے ساتھ کرے سمجھ کر کرے اس کو پتا ہو کہ میں اپنے اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں میرے پیارے بھائیو یہ جو ہم اذکار کرتے صبح کے شام کے رات کے یہ چلتے پھرتے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار معبت کی باتیں ہیں تو جب ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا کیا ہے اللہ کو کہا کیا ہے تو اذکار سے قرار لینے کے لئے بنیادی چیز یہ اذکار کی معرفت ہے میں یہ زمائی تا ہوں یہ جو ہمارا تعلیم و تذکیہ پروگرام ہے نا یہ آج آپ اس کو آخری درس قرآن و حدیث نہ سمجھیں سمجھیں کہ آج سے آپ پوری زندگی کا نساب ملے نماز کا ترجمہ دہرائیں تیسویں پارے کا ترجمہ دہرائیں اذکار کا ترجمہ دہرائیں جب تک آپ اذکار کی معرفت اصل نہیں کریں گے نہ عقیدے کی درستی ہوگی نہ عمال کی درستی ہوگی نہ اخلاق کی درستی ہوگی اور نہ دلوں کو قرار ملے گا ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن پاق میں رشاد فرماتے ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوب ہم کہ جب اللہ تبارک وطالہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایمان والوں کے دل اللہ تبارک وطالہ کے خوف کے ساتھ خشیت کے ساتھ بھر جاتے ہیں تو محبت سے خالی اذکار ہیں شکوک وشباہات ہے چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں پھر اس میں تسلسل نہیں ہے کسرت نہیں ہے پبندی نہیں ہے یقین مانے ہمارے مسلمان بھائی جتنی کسرت کے ساتھ جتنے تسلسل کے ساتھ جتنی پبندی کے ساتھ ایک ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی استعمال کرتے ہیں اس احتمام کے ساتھ اس تسلسل اور کسرت کے ساتھ وہ اذکار نہیں کرتے ان کا یقین دوائی پہ ہے اذکار پہ نہیں حالانکہ میں یہ بات اکثر کہتا رہتا ہوں کتابوں میں بھی لکھتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیو جو اللہ بغیر دوائی کے بیمار کر سکتا ہے مل کر بولیں وہ بغیر دوائی کے شفاہ بھی احتمام میں اذکار بھی دل بے قرار بھی رکھتا الفاظ کی حد تک جس آدمی کو سورة الرحمان کا ترجمہ آتا ہو اس کا دل بے قرار ہو سکتا ہے میری تو سمجھ سے کو سورة الرحمان کا ترجمہ بھی آتا ہو اس کا دل بے قرار ہو وہ تحجد میں اٹھ کر سورة الواقعہ پڑھتا ہو اس کا دل بے قرار ہو جس مسلمان کو سورة الدہر کا ترجمہ آتا ہو اس کا دل بے قرار ہو میرے پیارے بھائیو یہ اگلے رمضان تک دار الفلا کا میسج ہے قرآن کلاسز قائم کریں اذکار سمجھیں اذکار سیکھیں اذکار کلاسز اپنی مساجد میں قائم کریں اور آخری اور پانچ نی بات کرنے کے بعد انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں احتمام میں اذکار بھی اور دل بے قرار بھی محبت سے خالی ہیں اذکار وہ توجہ ہی نہیں ہے یقین سے خالی ہے یقین سیکھیں تسلسل نہیں کسرت نہیں کسرت سے اذکار کریں تسلسل سے کریں اور چوتھی بات یہ ان کی معرفت حاصل کریں سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں پانچ وی اور آخری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اذکار سے اگر کوئی بندہ قرار لینا چاہتا ہے اتمنان لینا چاہتا شفا لینا چاہتا نور لینا چاہتا اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اذکار سے اللہ میری زندگی میں خیر رکھ دے پانچ وی اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جو لوگ اذکار کے ساتھ ساتھ پریز نہیں نہ کرتے ایسے بندے بھی اذکار کے باوجود بے قرار رہتے ہیں پریز نہ ہو تو اذکار کے ساتھ پھر بندوں کے دلوں کو قرار نہیں ملتا آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں جب وہ آپ کو دعائی گولی دے گا وہ کہے گا یہ آپ نے دعائی کھانی ہے اور یہ آپ نے پریز کرنا ہے اگر پریز نہیں کروگے لاکھوں کی دعائی کھانے کے باوجود بھی آپ کے لئے شفاہ نہیں تو میرے پیارے بھائی ہم صبح کے اذکار کرتے ہیں شام کے اذکار کرتے ہیں رات کے اذکار کرتے ہیں چلتے پھرتے اذکار کرتے ہیں اس سے قرار کیوں نہیں ملا اس کی وجہ یہ کہ پریز نہیں ہے پریز کیا ہے اب جس بندے کی زبان پر غیبت ہے لغویات بکتا رہتا ہے گالیاں بکتا رہتا ہے کردار کشی کرتا رہتا ہے یعنی گائے کی طرح اس کی زبان چرتی رہتی ہے چرتی رہتی کبھی کسی کی عزدت پر عمل کبھی کسی کی عزدت پر عمل کبھی کسی پر کی چڑ اچھال دیا کبھی کسی کے خلاف بات کر دی یقین مانے احتمام اذکار بھی دل بے قرار بھی خدا کی قسم اٹھا کے کرتا ہوں اکسم بے جلال اللہ اس اللہ کی جلالت کی قسم ہے جن لوگوں کی زبان عوارہ ہو جاتی ہے احتمام اذکار کے باوجود بھی ان کے دل بے قرار رہتے ہیں اذکار کے باوجود دلوں کی بے قراری کی وجہ یہ زبان کی عوار کی آپ کو اللہ کا واسطہ دیکھے کہتا ہوں شاید اگلے رمضان یہ بہار نصیب ہو یا نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ ان سولہ سترہ اٹھارہ پروگراموں میں اگر آپ نے کچھ نہیں سیکھا صرف ایک جملہ سیکھ لیں اگر آپ نماز سے دل کو قرار دینا چاہتے ہیں قرآن سے دل کو قرار دینا چاہتے ہے ذکر سے دل کو قرار دینا چاہتے ہے اللہ کا واسطہ خلق خدا کو اپنی زبان کے شر سے بچائیں مذہبی طبقے کا بیڑا غرق اکثر نمازی بھائیوں کا ستیہ ناس مصدوں میں بیٹھ کے گیب دیں مصدوں میں بیٹھ کے کردار کشی نمازی نمازی کی کردار کشی کرتا ہے اگر پریز نہیں ہے تو اذکار سے دلوں کو قرار نہیں ملتا زبان کا پریز کریں ہمارے نوجوان نسل کا کیا مسئلہ ہے مجھے اکثر نوجوان کہتے ہیں شیخ صاحب میں نے آپ کا بتلایا فلان ذکر پڑا کچھ مدد کے لئے فائدہ ہوا پھر معاملہ وہی کا جن کا تو اس کی وجہ جب یہ نظر عوارہ ہو جب یہ نظر تمامی اذکار بھی دل بے قرار بھی وجہ جس کی نظر عوارہ ہو اذکار پھر دل کو قرار نہیں دیتے زبان کی عوارگی نگاہ کی عوارگی ایسا خطرناک کے نکل ہے جو عبادات کے غلسن کو اڑا کے رکھ دیتا ہے مجھے آپ خود بتائیں بات ختم کرنے لگا ہوں میں نے آپ کو شروع میں کہایا یہ بڑا رولا دینے والا موضوع ہے اہتمام میں اذکار بھی اور دل بے قرار بھی پانی بھی اس نے پیا پیاس نہیں مٹی کھانا بھی اس نے کھایا بھوک نہیں اس کی ختم ہوئی یہ تو بالکل تواہی میں کھڑا ہے اذکار کے باوجود نہ حلاوت ہے نہ شفا ہے نہ نور ہے نہ ٹھہراؤ ہے نہ تمہ نینت ہے زبان آبار ہے نگاہ آبار ہے میں اپنی نوجوہ نسل کو یہ پیغام دیتا ہوں یقین مانے چالیس دن اپنی نگاہوں پہ پیرا مضبوط رکھ کر اللہ کا ذکر کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت کی خوشبو کی پیل لکی سطل اللہ پاک دنیا میں عطا کر دیں اپنے دل میں غصہ نہ پا لیں یہ جو آپ لوگ شکایت کرتے ہیں نا میں سلام کرتا ہوں دار الفلا کے نوجوانوں کو اتنا حساس موضوع میں یہ کہتا ہوں یہ ہر گھر کی ضرورت نہیں ہے معاف دل میں کیر ہے غصہ ہے دس دس سال کی پرانی باتیں جالا مالا ہر قسم کا شر شرور منافقت دل میں ہے مجھے بتائیں اذکار کیا کریں گے جب دل شرارتی ہو جب دل منافق ہو جب دل کالا ہو جب دل میں چھوٹی چھوٹی باتیں یہ ہماری خواتین کے جہنم ہے وجہ کہ دل پاک نہیں ہے احتمام میں اذکار بھی دل بے قرار بھی کیونکہ دل جالا مال ہے غلاستے ہیں دل میں اور کوشش کریں حلال و حرام کے معاملے میں بڑے حساس ہو جائیں یہ جو ہمارا پروگرام ہے نا تلیم تذکیہ ہمارے نوجوانوں نے لکھا ہے سنوں کے لیے ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اذکار سے آپ کے موں سے ذکر نکلے آپ کا من مٹھاس سے بھر جائے آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں آپ چلتے پھرتے ایسے خود کو محسوس کریں گویا کہ آپ اللہ کی جنتوں کی سیر کر رہے ہیں تو پھر حلال و حرام کے معاملے میں احتیاط کریں سود سے بچیں رشوت سے بچیں بانڈوں نمبروں کی کمائی سے بچیں بیمہ پالیسی سے بچیں چندہ خوری سے بچیں جال سازی فراد سے بچیں آپ مجھے بول کے بتائیں جس پیٹ میں حرام جائے گا کیا تصوی پھیرنے سے اس کے دل کو قرار ملے گا پانچ چیزیں میں نے بڑے اختصار سے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اگر آپ یہ چاہتے اور یاد رکھ چھوٹی عمر میں بندے کو یہ بات سمجھ جائے نا ہمارے مسائل کا حل یہ اذکار ہے عقیدہ اذکار میں ہے تربیت اذکار میں ہے یقین مانے میں نے الحمد بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ پچیس سالوں میں کتاب لکھی ہے ذکر الائی سے مارف الائی پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب میرے بڑے پیارے دوست کاری سحیب صاحب تی سامل لائی زہیب صاحب ان لوگوں نے اس پر مقدمہ لکھ تقریز لکھی ہے میں نے یہ بات یہ پچیس سالہ محنت کے بعد اس کتاب میں نے جمع کر دیا لے جائیں گھروں میں کوئی ایسا فضیلت والا ذکر نہیں ہے جس کا معنی جس کا فائدہ جس کے پڑھنے کا طریقہ اور جس کے فائد بائی ڈیٹیل اس کتاب میں نہ ہوں تو میرے پیارے بھائیو ہمارے ہاں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ محبت نہیں محبت کیا ہوتی ہے میری طرف دیکھے میں بات ختم کرتا ہوں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جب وہ بات کرتے ہوتے کال پر بات کرتے یہ ہوتی ہے محبت جب کوئی پاس انچی آواز میں بات کرے کونے میں چلے جاتے ہیں شائد پہ چلے جاتے ہیں جینو تسی پنجابی چاندی ہو نا خوب کے گالکار دینے خوب کے اور میرے پیارے بھائی خوب کے ذکر کرو گہرائی میں اتر کے ذکر کرو توجہ دو ٹھہر ٹھہر کے محبت سے ذکر کرو پھر قرار ملے گا یقین کے سودے ہیں اپنے اندر یقین پیدا کرو جب مچھلی کے پیڑ سے اللہ باہر نکال سکتا ہے میرے تو آپ کے زندگی کے مسائل ہی نہیں ہمارے کیا مسائل ہیں کوئی مسائل نہیں ہے اذکار میں اتنی طاقت ہے اتنا قرار ہے کہ سمندر کی گہرائی ہو مچھلی کا پیٹ ہو اللہ وہاں سے بھی رسل دیتا ہے یقین ہو پھر تسلسل پھر کسرت مثال کے طور پہ میں آپ کوئی مثال دیکھ بات سمجھ جاتا ہوں کئی بہی بیمار رہتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں سورة الفاتحہ پڑھو اچھا آپ نے سورة الفاتحہ پانچ دن دس دن پڑی یہ شفاہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں تداد پہلے سے زیادہ کریں پہلے سے زیادہ کریں اور پھر سب سے بڑی بات جس کو میں نے آخر میں بیان کیا ہے پرہیز لازمی ہے آپ شاید اس بات کو نہیں سمجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے جو بندہ بعد باد پہ کہکے لگا کے ہنستا ہے نا اپنے علماء سے پوچھ لینا کہ کہکے لگا کے ہنسنا کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے جس طرح چگلی گناہ ہے شراب پینا گناہ چوری کرنا گناہ ہے کہکے لگا کر زیادہ ہنسنا کوئی بہت بڑا کبیرہ گناہ نہیں لیکن روحانی زندگی پہ اتنا بڑا اثر پڑتا ہے دل پر اتنا بڑا اثر پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ بات بات پر کہکے لگا کر ہنستے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کے دلوں کو مرتا کر دیتا ہے اپنی مازوں میں رونا کیوں نہیں آتا ترابی میں رونا کیوں نہیں آتا بات بات پہ کہکے لگا کر ہم نے اپنے دل کی دنیا کو وران کر لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ دنیا کی باتیں زیادہ کرتا ہے ذکر کم کرتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو آئیے آخر میں میرے پیارے بھائیو دلوں کی زندگی کے لیے دو بزائے بہت زیادہ پڑھیں ایک تو وظیفہ ہے یہ بہت زیادہ پڑھیں بہت زیادہ پڑھا کریں ایک دفعہ سارے بھائی مجھے پڑھ کے سنائیں بس درس میرا ختم ہو چکا ہے درانہ میریج حال گونٹ جانا چاہیے انشاءاللہ کسرت سے کیا پڑھ رہا ہے ایسے نہیں یار میں دعا کرنے لگا ہوں جاگ جاہ انشاءاللہ کیا پڑھ رہا ہے بیٹی کا مسئلہ ہے بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے بیٹے کا مسئلہ ہے کوئی ذاتی مسئلہ ہے کوئی لین دین رہنے والے زندگی دینے والے سنبھلنے والے سنبھالنے والے تیری رحمت کے ساتھ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اگر میرے عمال تجھ سے مدد مانگنے کے قابل نہیں تو اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے تو حیون قیوم ہے اللہ میں تیری رحمت کے ساتھ تجھے مدد یہ باب یہ تویزات یہ شرکیات ہمیں رسول اللہ نے لوارس نہیں چھوڑا یہ لے جائیں کتاب الازگار اپنے ٹیبل پہ رکھیں بیڈ پہ رکھیں اس میں میں نے صبح کے ازگار الگ کر دی ہیں رات کے الگ کر دی شام کے الگ کر دی بیماری کے الگ کر دی ہیں اور شرف اکٹھے کر دی ہیں اگر کوئی بائی تفصیل چاہتا ہے وہ یہ کتاب پڑے اگر کوئی بائی اختصار چاہتا ہے وہ کتاب الازگار پڑے میں سمجھتا ہوں یہ بڑاپے کا بہت بڑا سہار ہے اور دوسرا ذکر دلوں کی زندگی کے لئے اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلب اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلب اللہ دین ایک دفعہ پڑھ کے سنائیں اور یار اگر غیبت کرنا حرام ہے میری بات سنیں اچھا جی آپ مجھ سے پوچھیں نا اذکار کی دنیا میں اذکار لکھتے اذکار بیان کرتے اذکار کا ترجمہ کرتے اذکار پر لیکشر دیتے کموں بیش مجھے پندرہ سے بیس سال کا عرضہ تو ہو چکا ہے یقین مانے میں آپ کو تجربے بیائیوی بات بتاتا ہوں ایک پریز کر لیں اگر آپ اپنے دل کو قرار دینا چاہتے نا ذکر کے ساتھ احتمام میں اذکار بھی دل بے قرار بھی اس کی سب سے بنیادی اس کی زندگی کی بہار بنا دیتا ہے تمام میرے بھائی دل سے وعدہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم نے غیبت کرنی بھی نہیں اور غیبت سننی بھی دیکھ لیں آپ بولتے نہیں بولتے نہیں آپ انشاءاللہ ہم نے غیبت کرنی بھی اتنی آہستہ ہم نے غیبت کرنی بھی نہ کسے مولوی پتران کو بیہ کے چاچے دی گھیبت کرنی کن پردہ ریند چاچے دے بارے تائے دے اے اے ایس اے نفرتوں کے ٹیگے لگاتے ہو اپنے بچوں کو نفرتیں ٹرانسفر کرتے ہو یقین مانے اگر میری بیٹی میری بہنے میری مائیں میرا پیغام سنیں تو میں آپ کو اپنی پوری زندگی کا خلصہ دے کے جا رہا ہوں غیبت کرنا بھی چھوڑ دیں غیبت سننا بھی چھوڑ دیں اللہ دل بھی نرم کرے گا انکھیں بھی نم کرے گا ایمان کی مٹھاس بھی دے گا آپ رہیں گے کسور میں اللہ آپ کو جنہ جیسی والے ان لوگوں کی نبی فیصد بربادی کی وجہ یہ غیبت نبی فیصد بربادی کی وجہ یہ زبان کی عوارگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اذکار سے قرار پانے کی توفیق عطا فرما اذکار سے برکت نصی فرما تو میں یہ آپ سب ساتھی آٹھ آٹھ دس دس پندرہ پندرہ دیکھیں اس کو تین سو پینسٹ صفات ہیں جلد کی قیمت بھی نہیں ہے جلد کا ہدیہ بھی نہیں ہے سو روپیہ یہ آپ کے ساتھ ہماری محبت ہے یہ ہر گھر میں پہنچائیں پچیس سالہ زندگی میں لکھا ہوا یہ انسیکلو پیڈیا یہ دل کو قرار کب دیتا ہے کیسے دیتا ہے شفا والے اذکار کون سے ہیں سبحان اللہ وابی حمد ہی کے کیا معنی ہے ان چیزوں کو اپنے گھروں میں رکھیں اللہ تبارک وطالعہ میں نے یہی سے اپنی آج کے بیان کا آغاز کیا تھا یہ پہ اختتام کرتا ہوں یہ مٹھی بھر نوجوان دار الفلاہ کے اللہ پاک ان کی جوانیوں میں برکت فرمائے اللہ ان کو خیر کے خزانے نصیف فرمائے اور اللہ پاک ان کی مہنتوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ مزید توفیق اطاف فرمائے آپ جتنے حباب آئے ہیں اللہ پاک آپ کے مال جان اولاد پاکستان کے لئے نہیں یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دعا کریں اللہ پاک ہمیں صال قیادت نصیف فرمائے اور اس طرح کی اللہ بہارے ہمیں بار بار نصیف فرمائے کافی خواتین نے بھی دعا کے لئے کہا ہے بزرگوں نے بھی دعا اللہ اللہ ان سب کو ماف کر دے اللہ ان سب کو ماف کر دے اللہ ان کے بیماروں کو ماف کر دے اللہ ان کے عزا و قربا کو ماف کر دے اللہ ہمیں معفی نصیف فرمائے یہ تعلیم و تزکیہ پروگرام آج اختتامی مراحل پہ ہے اللہ اپنی بارگاہ میں ہر درس کو قبول فرما ہر عالم کا آنا قبول فرما بیان کرنا قبول فرما اللہ پاگ یہ سننا سنانا ذریعہ نجات بنا امر اللہ ہم سب کی بکشش فرما دے ان میں سے جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو بیٹے دے دے جو تنگ دست ہیں ان کو خوش حال کر دے ایک دعا درہ دل سے کریں اللہ تعالی ساری زندگی کسی انسان کا محتاج نہ کرنا اللہ تعالی معذوری سے محفوظ فرما محتاجی سے محفوظ فرما اللہ تعالی نیک بیٹے عطا فرما جن کی بیٹی بہن جوان ہیں اللہ مناسب رشتے محیع فرما فرما عمر نصی فرما احمد اللہ عزت والا روزگار نصی فرما رحمت کی بارشیں فرما عذاب کی بارشوں سے محفوظ فرما یہ مٹھی بار نوجوان دار الفلا والے اللہ ان کی جوانیوں میں برکت فرما جو ان کے دست و بازو ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں اللہ پاک ان کے گھر بار کاروبار میں برکتیں فرما اللہ پاک ان کے اپنی رحمتوں کا نزول فرما احمد اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہ زندگی شان والی دینا موت ایمان والی دینا زندگی رحمت والی دینا موت شہادت والی دینا اللہ محبت سے اذکار کرنے کی توفیق اطاف فرما یقین سے اذکار کرنے کی توفیق اطاف فرما سمجھ کر تسلسل اور کسر سے اذکار کرنے کے توفیق اطاف فرما اور یا اللہ ہمیں زبان کا نگاہ کا دل کا پریز کرنے کی بھی توفیق اطاف فرما اللہ لقمہ حرام سے محفوظ بول فرما یا اللہ ہمیں خالی دامن نہ لٹانا اللہ ہمارے دامن کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما اللہ ہمارے دامن کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما آخری درس میں ہم مزدور تو اسے مزدوری مانگتے ہیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اللہ جو حرام سے بچنا چاہتے ہیں اللہ ان کو حرام سے بچا لے کئی ماں باپ اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہے اللہ بچوں کو ہدایت دے دے بیٹیوں کو ہدایت دے دے اللہ کئی گھر کبال خانے بن گئے کئی گھر لڑائی کے اٹدے بن گئے اللہ گھروں میں محبتیں پیدا فرما دے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دے اللہ تعالیٰ غیبت کی لانس سے مفوظ فرما دل کے بغض سے مفوظ فرما دل کی منافقتوں سے مفوظ فرما اللہ تعالیٰ اخلاص خیر خیل اللہ حیت ذکر فکر والی اللہ زندگی نصیب فرما اللہ اسلام کا بول بالا فرما اسلام کا بول بالا فرما جہنم سے بچا کر جنت نصیب فرما موت جب بائے اللہ وضو کی آلت میں موت دینا سارے بائی دعا کرلو اللہ زکر کی آلت میں موت دینا اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری نماد بھی باج مات پڑھنے کی توفیق دینا اللہ بغیر حساب کے جنت نصیب فرمانا آج کی باتیں اللہ حدیعت کا ذریعہ بنا دے آج کی باتیں اللہ اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے اور آج کا موضوع اللہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا فرما دے احتمام میں اذکار سے اللہ ہمارے دلوں کو قرار نصیب فرما دے اللہ احتمام میں اذکار کے بعد دلوں کی بے قراری سے محفوظ فرما الہ العالمین ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما اللہم اینا نعوذ بکا من جہد البلا ودرک شقا وصوئ القضا وشماتت الادا ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن وکن عذاب النار ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن وکن عذاب النار اللہم ایزا الاسلام والمسلمین اللہم ایزا الاسلام والمسلمین اللہم ایزا الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خزل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم ان پروگراموں میں دروس میں اگر کوئی کمی کتائی رہ گئی ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما اگر ان پروگراموں میں کوئی خوبی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کر کے ہم سب کی بکشش فرما اور ان نوجوانوں کو مزید توفیق عطا فرما اللہ پڑی رحمتوں کا نزول فرما جہنم سے بچا کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرما تاک راتین آ رہی ہیں اللہ پاک تقاف نصیب فرما لیلت القدر نصیب فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا وکی نازاب النار ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم فصل اللہ علی نبی موسیقا موسیقا موسیقا